اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبروں ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گرامر میں مصرہ شیر مطلہ مقتہ قافیہ ردیف تشبیح اور استہارہ کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ جوڑے رہیں انشاءاللہ اتنے آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں کہیں پر ایسا بھی آئے جہاں پر تھوڑی سی بورنگ سی فیل ہو تو وہاں پر اب گھبرایا نہیں اس کا اگلا اسٹیپ ہوگا وہ بہت ہی دلچسپ ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیر کی شیر کس کو کہتے ہیں شیر کی سطر کو مصرہ کہا جاتا ہے اشار پہ مشتمل مجموعہ کو غزل کہتے ہیں ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں پہلے مصرے کو مصرے اولا اور دوسرے کو مصرے ثانی کہتے ہیں غزل میں موجود اشار کے مختلف نام ہیں پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے غزل کے آخری شیر کو مقتہ کہتے ہیں جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور بیچ کے تمام اشار کو اشار ہی کہتے ہیں یا بیت کہتے ہیں آپ یہاں دیکھیں غالب یہ ایک غزل کو میں نے لیا ہے مثال کے طور پر درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا اور بیچ میں گیپ ہے آپ اسے غزل کا شیر سمجھ لیں اور سب سے نیچے ہے کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا تو چلیے پھر ہم اوپر آتے ہیں درد منت کشے دوا نہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصرے اولا ہے یعنی پہلا مصرہ ہے اس کے بعد ہے میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا یہ مصرے ثانی ہے یعنی دوسرا مصرہ تو یہ سب سے اوپر ہے اور اس میں ایک طرح کا لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں مطلع غزل کے سب سے پہلے شیر کو کہتے ہیں تو دو مصرے مل کر ایک شیر بنتا ہے دو مصرے مل کر ایک شیر بنتا ہے چلیے اس کے بعد سب سے نیچے دیکھیں کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا یہ سب سے آخری شیر ہے اور اس میں شائر نے اپنا نام استعمال کیا ہے اس لیے اس کو کہیں گے مقطع تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر پانچ شیر ہیں اگر یہاں پانچ اشار ہیں تو دس مصرے ہوئے تو اسی طرح اگر چھے اشار ہوں گے تو بارہ مصرے ہو جائیں گے اب اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اور سب سے آخری شیر جس میں شائر اپنا نام استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہیں اور ہر شیر دو دو مصرے کا ہوتا ہے اس کے بعد اب یہاں آتے ہیں قافیہ لفظ قفو سے ہے جس کے معنی ہے پیروی اور پیچھے آنے والے کے قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں یعنی سب سے آخر میں نہیں سب سے آخر کے تھوڑا پہلے بار بار آتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ لیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے جس میں ہوا اور دوا یہ یہ قافیہ ہے اور ردیف کے معنی گھر سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں یعنی جو گھوڑا سوار ہوتا ہے اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا اس کو ردیف کہتے ہیں تو اسطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ ہیں جو مقرر آتے ہیں یعنی لگاتار آتے ہیں آپ یہاں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جیسے درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا آپ یہاں لال نشان میں دیکھ سکتے ہیں دوا برا اور نیچے ہے سرا یہ تینوں قافیہ ہے تو قافیہ ہر شیر کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے جان لیں قافیہ اور ردیف ہر شیر کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے لیکن مطلع میں دونوں مصرے میں استعمال ہوتا ہے قافیہ اور ردیف مطلع کے دونوں مصرے میں استعمال ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی اشار ہیں اس میں دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا قافیہ کیا ہے دوا تو دوا کا قافیہ کیا ہو سکتا ہے برا سراب نیا گنا ہوا ملا ہوا وغیرہ وغیرہ اور ردیف ہمیشہ ایک آواز نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا یعنی وہ جو شیر کے دوسرے مصرے میں ہو مطلب کو چھوڑ کر جتنے بھی اشار ہیں اس میں دوسرے مصرے میں وہ لفظ جو بار بار دھورائے جاتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں اور ردیف کے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے جو ایک آواز کا تو ہوتا ہے لیکن الگ الگ ہوتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیح اور استعارہ میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نرگس کہہ کے آنکھ مراد لینا چاند کہہ کے چہرہ مراد لینا یہ سب تشبیح ہے تشبیح میں کسی دوسری چیز سے کسی دوسری چیز کو جوڑا جاتا ہے جیسے اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے تو یہاں چہرے کو چاند سے تشبیح دی گئی اور استعارہ میں تھوڑا فرق ہے کہ استعارہ تشبیح سے تھوڑا زیادہ بلیغ ہوتا ہے تشبیح میں ایک جیسا دوسرے کو قرار دیا جاتا ہے لیکن استعارہ میں اس چیز کو ہو بہو قرار دیا جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ لیں اب یہاں دیکھیں اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا شیر ہے تو اپنے بیٹا کو شیر کہا گیا یعنی شیر کو ہو بہو لاکر یہاں پر سیٹ کر دیا گیا تو اگر ہو بہو لاکر سیٹ کر دیا جائے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں استعارہ مستعار سے لیا گیا ہے یعنی ادھار لینا تو بیٹا کو شیر بنا دیا ہے یہ لفظ میں نے ادھار لیا ہے تو اگر ہو بہو ویسا ہی لگا دیں گے تو اس کو استعارہ کہیں گے اور اگر اس جملے میں کی طرح کے جیسا لگائیں گے تو اس کو تشبیح کہیں گے جیسے اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے تو یہاں پر چاند کے جیسا ہے چاند کو ہم لے نہیں رہے ہیں بلکہ چاند سے اس کی تشبیح دے رہے ہیں چاند سے اس کی مثال دے رہے ہیں اور جب ہم اس کی مثال دیں گے تو وہ تشبیح کہلائے گا اور جب وہ لفظ ہوں بہو ہم لے لیں گے تو وہ استعارہ کہلائے گا آپ اسے دیکھ لیں جیسے وہ آدمی رستم ہے اگر یہ کہیں وہ آدمی رستم ہے تو یہ استعارہ ہو گیا کیونکہ رستم ایک لفظ پورا کا پورا میں نے لے لیا تو وہ آدمی رستم ہے تو یہاں پر رستم استعارہ ہو گیا اور میں یہاں کہوں کہ وہ آدمی رستم کی طرح ہے تو یہ تشبیح ہے وہ آدمی رستم کی طرح ہے تو یہ تشبیح ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ